بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن خدا للناس صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی کریم العمین معزز ناظرین آج کی مختصر سی گفتگو میں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی برکت اور اس کی شان ہے وہ ارز کرنا مقصود ہے قرآن کریم اللہ جلللہ شانہو وطم محسانہو کی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ جلللہ شانہو وطم محسانہو نے ماہ مبارک میں یعنی ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا جس سے رمضان المبارک کی برکتوں سے میں اور آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنا قرآن نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لئے آیاء کریمہ طویل ہے اور وہ سری آیتیں اس حوالے سے موجود ہیں مثلاً اللہ جللہ شانہو وطم محسانہو نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَلْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرَ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہو اس مہینے کا ذکر جس رات میں نازل ہو اس رات کا ذکر اسی قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اور شاندار طریقے سے فرمایا کہ ہم نے جس رات قرآن کو نازل کیا ہے اس رات کی برکت کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہو گئی رات ایک ہی ہے لیکن ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ کے خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ جلل شانہ و تمہیسانہ اپنے کلام سے جس مہینے کو نسبت دے اس مہینے کی عظمت جس رات کو نسبت دے اس رات کی عظمت تو پھر آپ اندازہ کر لیں اللہ جلل شانہ و تمہیسانہ نے اس قرآن کریم کے مطلق انشاءت فرمایا اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے لو انزلنا ہادا القرآن علابد علاجبال اللہ رائیتہو خاشعم متصدعم من خشیت اللہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خوف خدا سے خوف الہی سے ریضہ ریضہ ہو کر روئی کی طرح اڑ جاتے لیکن پھر کیا ہوا فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کرنا چاہا تو کس پر نازل کیا فرمایا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ اے حبیب ہم نے پھر آپ کے قلب آتھر پر اس کو نازل کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں قرآن آیا ہے اللہ جللہ شانو وطم محسانون ان مقامات کی فضیلت اور اس کی عظمت کا اظہار قرآن کریم کے اندر ہی ارشاد فرما دیا ہے بس میں اس قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات عزیز کے حوالے سے ارز کرنا بہت ہی بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ جللہ شانو وطم محسانون قرآن پاک پڑھنے والوں کو یہ شانیں عطا کی ہیں حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں ہو سکے تو تم رات کو تہائی قرآن پاک یعنی تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ کے سویا کرو جہاں بن ارز کے یا رسول اللہ وہ تیسرا حصہ کیسے ہوگا حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار سورہ اخلاص جس نے ایک بار سورہ اخلاص تلاوت کی تو اس نے گویا کہ تیسرا حصہ قرآن کا تلاوت کیا اور جس نے پھر تین بار سورہ اخلاص تلاوت کی تو اس نے گویا کہ پورا قرآنِ کریم ختم کیا ایک رات میں رمضان المبارک مہینے میں تو ویسے بھی برکتے ہوتی ہیں یہ تو عام راتوں کی بات ہے اس رات میں اس ماہِ مقدس میں تو برکت ستر گناہ زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ ان راتوں میں قرآن پڑھیں گے یا سنیں گے تو کتنی برکتیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کے اندر رمضان المبارک کی راتوں میں روزہ سہری کے وقت افطاری کے وقت دن کے وقت رات کے وقت مومن قرآن سے پیار کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآنِ کریم کی تلاوت سے اتنی برکتیں ملتی ہیں بس ایک واقعہ رزکر کے بعد ختم کرتا ہوں حضرتِ زماد بن سعلوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی و رسول ہوئے ہیں حضور کے غلام ہوئے ہیں بہت بڑے حکیم اور طبیب تھے بہت آلہ حاضر قسم کے طبیب تھے تو وہ مکہ شریف میں آئے انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر ایک نبی جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ کوئی کلام پڑھتے ہیں لوگ ان کا کلام سنتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو نعوذ باللہ سنما نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ حضور گلی سے گزر رہے ہیں ان کے پیچھے بچے لگے ہوئے ہیں ان بچوں کو دیکھ کر جو کہ نعوذ باللہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاند میں توہین کر رہے تھے جو کہ کفارِ مکہ نے سمجھائے ہوئے تھے انہیں کے بچے تھے اور وہ مجنون کا لفظ استعمال کر رہے تھے وہ یعنی سمات بن سالوہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور ارض کرتے ہیں کہ اے محمد اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا علاج کرایا جائے کیا جائے تو میں بہت بڑا طبیب ہوں بہت بڑا حکیم ہوں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں اپنے وقت کا تو میں یہ علاج کر سکتا ہوں مجھے پتا ہے کس طرح کا علاج کیونکہ پیکر ہیں وہ اس کو دیکھ کر مسکرائے اور مسکرائے کر قرآن کی طلابت شروع کر دی ادھر یہ قرآن پڑھتے گئے ادھر جو کہ سمجھ رہا تھا یہ مجنون ہے اسے پتا چلا نہیں آج سے پہلے تک میں مجنون تھا بس قرآن کی طلابت سنتے گئے اور دل پر اثر ہوتا گیا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے گئے بات بنتی گئی میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میرے پیارے حبیب تیرا ذکر جب کرتے ہیں تو تیرے ذکر کی وجہ سے تیرے اوپر نادل ہونے والے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری بھی بات بن جاتی ہے اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور قرآن سے محبت نصیب فرمائے انشاءاللہ اس پر کفتبو ہوتی رہے گی واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم